السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سنڈے ویس سنچری ہائی سکول کی جانب سے قرآن مجید کی سورِ علق کی جو سورت ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کروں گا بغور سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بقرآن بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرق وربک الاترم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یہ پانچ آیتیں سورِ علق کی ہے جس میں رب کریم رب تعالی اللہ تعالی نے ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھنے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے دوسری آیت میں اس نے انسان کو رحمِ مادر میں جو چون کی طرح معالق وجود سے پیدا فرمایا ہے تیسری آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں پڑھئے اپنا اپنے رب کا نام لے کر جو براہی کریم ہے چوتھی آیت میں اللہ تعالی نے جس نے خلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں پانچی آیت میں جس نے انسان کو اس کے علاوہ بھی وہ کچھ سکایا ہے جو وہ نہیں جانتے تھے یہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوران کے ذریعے سے تعالیم دے رہا ہے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی طریقے سے خورانِ مجید کی تعالیم حاصل کرتے ہوئے دینِ اسلام میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں جزاک اللہ خیرت